person assessment خیر و آفیat سے ہوںlier انشاءاللہ ک بھی رہے ہوتے ہیں چل جی、 آج کی ویڈیو کا آگاز کرو آج ہاتے لوگ takeamat ایک commencé ویڈیو. دلی علت بلوگ دیکھ رہے ہوں گے کیچن کے حوالے سے ڈیوٹی ٹپس کے حوالے سے تو آج میں لے کے آئی ہوں بہت خوبصورت بہت لو بجن میں جو کہ میں نے برینڈی سوٹ بائی کیے ہیں تو میں چاہ رہی تھی اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی وہ ریویو شیئر کروں سایا برینڈ ہے کھاڈی ہے اور یقین کریں آؤٹفٹ اتنے زبردست ہیں اس کا سٹف اتنا مزیک ہے اتنا خوبصورت اس کا فیبرک ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے اپنے کبھی سٹچ کروا رہی تھے تو میں نے سوچا ان کی ڈیزائنگ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اور ان کا فیبرک ان کا سٹپ تو ان کی پرائز سب آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں آج بلکل ایک ہٹ کے بلکل ایک الگ طریقے سے بلوگ میں آپ مجھے دیکھیں گے تو چلیں پھنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دکھاتی ہوں یہ جس دیکھیں یہ بہت ہی مزیک ہے بہت ہی خوبصورت اس کا سٹپ ہے یقین کریں یہ فیبرک بہت مزیک ہے یہ کھاڈی میں ہے اور اس کا آپ کو دیکھیں یہ جو میں نے اس کو لک دیا ہے اس کے ساتھ آف وائٹ ٹرازر ہے اور بہت خوبصورت لانگڈ بٹا ہے دھائی میٹر کا یہ میں نے بازوں پہ لیس لگا دی اور یہ فرنٹ پہ اس کے یہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس ٹکے سے لیس لگا کے اور یہ میں نے بیٹ میں اتنے اچھے اتنے خوبصورت سے ٹسرز لگا دی ہیں اتنے پیارے سے یہ بیٹس اس کے اندر لگ رہے ہیں اور یہ دیکھیں اس کے دامن پہ سمپلی بس اس کے لیس لگا ہے نیچے چاک باقی دامن پہ صرف لیس ہے چاک پہ کچھ نہیں ہے لیکن اسی سے اس کی اتنے خوبصورت گریس آ رہی ہے اتنا پیارا لگ رہا ہے میں آپ کو اس کا دھوٹا بھی دیکھاتی ہوں وہ بھی بہت زبردست ہے دیکھیں دیکھیں فرنٹس یہ ڈھائی میٹر کا دھوٹا ہے اس کے ساتھ آف وائٹ ٹرازر ہے میں وہ بھی دکھاتی ہوں آپ کو یہ ٹو پیس تھا یہ جو میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ ٹو پیس تھا لیکن اس کے ساتھ ٹرازر میں نے الگ سے بھائی کیا ہے اور اس کی پرائز کی بات میں میں آپ کے ساتھ اینڈ میں کرتی ہوں آپ کے ساتھ یہ دیکھیں اس کا ٹرازر اور یہ اس کا ٹرازر کا بھی آپ کو دیکھیں سٹپ یہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں بہت ہی مزیا کا کپڑا ہے یہ بہت ہی زبردست ہے میں آپ کے ساتھ دوسرا ڈریس شیئر کرتی ہوں یہ بھی کھاڈی برینڈ کا ہے یہ دیکھیں اس کا گلہ تھوڑا سا ہم نے اس دیکھے کا بنایا ہے آپ چاہیں تو آگے گرمیاں آنے والی ہیں گرمیوں کا سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے یہ ڈیزائنگ آپ اپنے کپڑوں پر کر سکتی ہیں یہ دیکھیں یہ ایک چھوٹا سا بران کلر میں ہی پیچ لگا کی اس کے ڈریس کے ساتھ ہی ملا ہوا تھا تو یہ میں نے بازوں پر لگا کے آگے اس کے چوڑی والی لیس لگا دیئے ہیں یہاں اس کے دامن پر لگائیے اس کا گلہ بہت خوبصورت ہے بہت پیارا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کا تپٹہ بہت خوبصورت بہت زبردست ہے یہ دیکھیں دیکھیں سو بیوٹیفول اس کا کلر کلر کمبینیشن بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے تو اب آتے ہیں دیکھیں 3 پیس ڈریس کی طرف 2 پیس ڈریس میں نے اپنے بیٹی کے لئے بھائی کیا تھے اور یہ دیکھیں یہ ایک ڈریس آتے ہیں یہ کھاڈی برین کا ہی ہے اس کے اوپر میں نے کوئی لائس بیس نہیں گئی اس کے ساتھ اس کو پیچ ملا ہوا تھا تو میں نے یہ پیچ ہی اس کے ساتھ اٹھائچ کیا ہے دونوں سلیز پر اور یہ اس کا گلہ دیکھیں گلے پر میں نے پٹی بنا کے اس کی لگا کے تو بہت خوبصورت سے سمپل سا بنا لیا ہے وہی سیم پیچ اس کا یہ دیکھیں یہ میں نے دھامن پر بنا دیا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہر ڈریس کے اوپر لیسیں ہی لگانے ہی ہے کچھ آپ اس کی کسی بھی لیزائیں نہیں کر سکتے ہیں کہ کوئی کپڑے کا پیچ ہے تو آپ وہ ساتھ میں لگا لیں بہت اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ مسترڈ کلل میں اس کا ٹراؤزر تھا یہ دیکھیں یہ سارے کپڑے میں نے خود ہی سٹیچ کی ہیں ٹھیک ہے اب میں اس کا ٹپٹہ دکھاتی ہوں آپ کو اس کا ٹپٹہ بھی بہت پیار ہے بہت خوبصورت ہے اب میں یہ پورا نہیں کھول رہے ہیں میں بس اتنا سے آپ کو دکھا رہی ہوں اس کے جو ٹراؤزر کے ساتھ کا فیبرک تھا وہ میں نے ٹپٹے پہ لگایا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کی الٹی سائد ہے اور یہ اس کی سیدھی سائد ہے یہ دیکھیں ایسے دیکھاتے ہیں دیکھیں یہ پیار جس کی میں نے اندر کی سائیڈ پہ لگایا ہے چپٹپٹہ آپ لیتے ہو تھوڑا سا اڑھتا ہے خوبصورت سا یہ لکھ دیتا ہے بہت پیارہ دیتا ہے یہ دیکھیں یہ بہت خوبصورت آرٹی کرل ہے یہ دیکھیں یہ آسین جو فا کا ہے یہ دیکھیں اس کی میں نے اس لکے سے بہت خوبصورت اس کا کمبینیشن ہو گیا میرے درس کے ساتھ یہ میں نے صرف شرٹ پیس آرڈر کیا تھا یہ دیکھیں یہ میں نے سلیف پہ لگا لی تقریباً ڈیر دوستوں میں یہ لیس پڑی ہو گئی اور بہت خوبصورت آپ کا جو ایس پڑی ہو گیا اس کے ساتھ میں نے ٹرالز اور ٹھوٹا میچ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا دامن ہے دامن پر اس طریقے سے میں نے ڈبل لیس کا کام کر دیا ہے ٹھیک ہے ایڈیاز میں نے آپ کو دے دیئے ہیں کہ کس طریقے سے آپ اپنے سٹچ کر سکتے ہیں یہ بونینزہ میں ہے یہ بونینزہ میں ہے اور اس کی پرائز میں آپ کو بتاتی ہوں 4,480 ہے 4,480 ہے اوریجنل پرائز جبکہ میں نے یہ اتنے میں بائی نہیں کیا یہ ایکچلی مجھے پڑ گیا ہے تقریباً 3,000 میں 3,000 میں مجھے یہ ڈریس پڑا ہے سٹیچڈ اور اس کا سٹف آپ چیک کریں بہت ہی اوٹسٹینڈنگ ہے بہت مزیک ہے بہت زبادست ہے دیکھیں آپ جب یہ برینڈی ڈریسز آپ بائی کر لیتے ہو تو اس کے نہ کلر فیڈ ہونے کا ڈر ہے نہ اس کے کپڑا خراب ہونے کا ڈر ہے تو یہ ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے سکون سے آپ استعمال کرتے ہو اور بڑی ریزنیبل پرائز میں مل جاتے ہیں اور یہ کب بائی کرنے ہیں آپ نہیں تو میں آپ کو یہ بھی بتاتے ہوں تو یہ دیکھیں اس کی ڈیزائنی بہت خوبصورت ہے بہت زبادست ہے اوپر بینڈ دیئے ہوئی ہے اور فرنٹ پر پور پٹی لگا کے اینڈ تک بٹن دیئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اور اس کا فرنٹ سائٹ پر تک کیسے دیا ہوئے ہیں یہ دیکھیں فرنٹ تامن اس کا گلائی میں دیا ہوئے یہ دیکھیں آپ کو ایسے کھول کے دکھاتے ہیں اور چاک اس کے یہ دیکھیں بہت چھوٹے سی چاک انہوں نے رکھیں یہ فرنٹ سے انہوں نے گلائی میں دامن دے دیا اور بیک سے وہ ایسی چکور میں ہے بہت زبادست ہے اس کا ٹراؤزر یہ ہے یہ دیکھیں کمبینیشن بہت زبادست ہے کلرس بہت خوبصورت ہیں یہ اس کا ٹراؤزر ہے یہ ساری شاپنگ ہماری سمر کی تھی تو یہ میں نے جب سیزن آؤٹ ہو رہا تھا گرمیوں کا تب میں نے یہ بائی کیا تھے اور جب سیزن آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے گرمیوں کا سیزن آؤٹ ہو رہا تو آپ کو اس وقت برینڈی ڈریسز سٹیچڈ ہوں انسٹیچڈ ہوں ون پیس ہو ٹو پیس ہو ٹری پیس ہو یقین کریں اتنی ریزنیبل پرائز میں آپ کو ملتے ہیں اتنا لو بجٹ میں ملتے ہیں آپ کو کہ بارے نیارے ہو جاتے ہیں ہمارے اظہاری سی بات ہے وہ ہر ایک بندہ بائی کر سکتا ہے جب آپ آؤٹ آف سیزن ڈریسز خریدتے ہیں دیکھیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ نیو آرائیول جو ہوتے ہیں ان کی پرائزز جو ہیں وہ آسمانوں کو چھو رہی ہوتی ہیں وہ ہر ایک بائی نہیں کر سکتا ہے تو آپ اس ٹکے سے یہ ڈریسز لے کے وہ بھی بیئر کر سکتے ہیں ان کو سٹیچ کر سکتے ہیں تھوڑا سی ڈیزائنی کروا دیں تو بہت ہی خوبصورے لگتے ہیں بہت امیزنگ تو یہ دیکھیں یہ ہے میرا ڈریس یہ گل احمد کا ہے یہ دیکھیں یہ گل احمد کا ہے ٹھیک ہے 4500 اس کی پرائز بن رہی ہے یہ دیکھیں لیکن ابھی جیسے یہ سیزن آؤٹ ہو رہا تھا ہمارا سدیوں کے سیزن ختم ہو رہا تھا تو یہ مجھے بہت ہی ریزین ایبل پرائز میں مل گیا ہے میں آپ کو دیکھاتی میں نکال کریں یہ دیکھیں گئیس یہ ٹراؤزر ہے اس کا اور یہ میرا موسٹ فیوریٹ کلر ہے مجھے بہت پسند ہے پہنا ہوا بڑا اچھا خوبصورت لک دیتا ہے بہت فریش لک دیتا ہے یہ دیکھیں یہ اس کی شرٹ ہے اور شرٹ پہ اس ٹھیکے سے میں آپ کو دکھاتی ہوں کھول کے تاکہ ایزی لی آپ کو سمجھ آ دیں یہ دیکھیں یہ شرٹ ہے اور یہ آگے اس کا دامن دیا ہوئے شرٹ پور اس کی کیسے پلین ہے اوپر گلہ گلہ نہیں بنا ہوا یہ سلیوز ہیں اس کے یہ دیکھیں یہ خدہ سٹاف ہے اس کا بہت ہی زبدست بہت ہی خوبصورت اور یہ اس کا تپٹہ ہے تپٹہ کیا شال ہی ہے پوری کی پوری اتنی بڑی شال ہی ہے یہ دیکھیں اگر میں کھول کے دکھا ہوں آپ کو تو یہ دیکھیں یہ اس کا تپٹہ ہے اتنا بڑت بٹہ ہے یہ بھی تقریباً گھائی میٹر کا ہی لگ رہا ہے مجھے کیونکہ کافی بڑت بٹہ ہے پوری شال ہی لگتی ہے بہت زبدست ہے یہ بھی آرٹیکل بہت زبدست ہے اس کی بھی پرائز آپ کے ساتھ بعد بھی شیئر کرتی ہوں آپ کو بتاتی ہوں کس کی کیا پرائز تھی اب آتے ہیں نیکچرز کی طرف یہ بھی گل احمد کا ہی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں یہ آئیڈیاز کا یہ بھی بہت خوبصورت بہت کھلتا ہوا بہت فریش کلر ہے میں دکھاتی ہوں میں نکال کیا اور پرینٹ بہت ہوا یہ دیکھیں یہ ٹراؤزر ہے بہت خوبصورت پیرٹ گرین سا کلر ہے بہت ٹھنڈا ٹھنڈا سا پڑا مزے والا یہ کلر ہے وہ شارپ والا کلر نہیں ہے جو آنکھوں کو چوب رہا ہوتے ہیں بہت پیار ہے یہ ٹراؤزر ہے اس کا اور یہ شرٹ پیس ہے یہ آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں یہ اس کا دلہ بنا ہوئے ہیں اور یہ اس کا دامن ادامنے پر بلکل لائٹ سی بیل دی ہوئی ہے اتنا خوبصورت یہ کلر ہے اتنا پیار ہے اتنا اچھا لگتا ہے میں یوں اس ہاتھ لگا لگا کے دیکھ رہی تھی تو مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں اس کا یہ تپٹہ بھی پوری شال ہی ہے یہ 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 دیکھیں یہ دیکھیں اوہ مائی گاڈ یہ دیکھیں آپ یہ اوہ مائی گاڈ اوہ مائی گاڈ اوہ مائی گاڈ زبردست بہت خوبصورت ہے اب یہ آتا ہے ہمارے پاس ست رنگی کا یہ بنینزہ ست رنگی کا ہے یہ دیکھیں بہت خوبصورت ہے یہ بھی یقین کریں کلرز ان کی ڈیزائننگ یہ ایک سے بڑھ کر ریک ہے سب یہ میں نے مال جا کے بائی کیے ہیں میں نے آن لائن آرڈر نہیں کیا اوہ مائی گاڈ اوہ مائی گاڈ میں نے جا کے بائی کیا میں آپ کو دیکھاتی ہوں یہ ہے شرپیس یہ دیکھیں اس کے نیچے بارڈر دیا ہوگا ہے آپ چاہے شرپ پہ بارڈر رہنے دیں یا کٹنگ کر کے آپ اس کی ڈیزائننگ کر لیں اور سلیوز پہ ڈیزائنگ آ رہی ہے یہ بارڈس کا آ رہی ہے اچھا لگ رہا ہے میں اس کے ساتھ آپ کو اس کا پیچ بھی دیکھاتے ہیں اس کے ساتھ یہ ایک امرویڈیٹ پیچ دیا ہوگا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا امرویڈیٹ پیچ دیا ہوگا ہے یہ آپ سلیوز پہ لگا لیں آپ دامن پہ لگا لیں آپ ٹراؤزر کے پانچے پہ لگا لیں گلے پہ بھی لگا سکتے ہیں وہ وی والی پٹی بناتے ہیں پلین اس کا ٹراؤزر ہے پلیک کلر میں اور جی آتے ہیں اس کے تپٹے کی طرف اور جو کہ بہت ہی پیارا ہے پتے ہیں مجھے سب سے زیادہ خوشی کس بات کی ہو رہی ہے کہ ایک تو ہم برینڈ خرید لیتے ہیں اور دوسرا جو ہے ہمیں وہ اتنی لو بجٹ میں مل جاتی ہے چیز تو آپ سکون سے مندل پر یوز کرتے ہیں اس کی ٹینشن ہی ہوتی کہ آپ کا سٹف خراب ہو جائے گا اس کے کلر فیڈ ہو جائیں گے آپ کو پتہ برینڈی جتنی بھی ہیں تو ان کے کلرس کا مسئلہ نہیں ہوتا ان کے سٹف کا مسئلہ نہیں ہوتا کتنا پیارا کتنا خوبصورت کھلتا ہوا کلر ہے اس کا اور یہ میں کوئی کمرشل ویڈیو نہیں بنا رہی یہ ایکچلی میں نے شاپنگ کی تھی تو بس جس اپنے فرنڈ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی میں شیئر کروں بتاؤں آپ کو کہ جب بھی آپ شاپنگ کریں آؤٹ آف سیزن کیا کریں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پانچ ہزار والا سوٹ دو دھائی ہزار میں آسانی سے مل جاتا ہے 50% آف پہ مل جاتا ہے وہ آپ کو 40% 30% آف پہ مل جاتا ہے اب میں آپ کے ساتھ نے ان کی پرائزز شیئر کرتی ہوں میں آپ کو بتاتی ہوں ٹھیک ہے 5000 سمتنگ اس کی پرائز تھی جبکہ یہ میں نے کتنے میں بائی کیا ہوگا آپ کی سوچ ہے اور یہ اریجنل برینڈ ہے بلکل اریجنل برینڈ ہے بلکل اریجنل برینڈ ہے کوئی اس کی یہ کوپی واپی نہیں ہے یا ان کے سیکنڈ کوپی ہو یا تھرڈ کوپی ہو ایسا کچھ نہیں ہے یہ بلکل اریجنل برینڈ ہے اتنا سارا ان کا سٹاک آ رہا ہوتا ہے سردیوں کا ختم ہو رہا ہوتا ہے گرمیوں کا سٹاک ان کے پاس نہیں ہوا رہا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ چلو اٹھا کے گداں میں رکھنا ہے تو اس سے بہتر ہے چلو 50%, 30%, 40% پر آپ سیل کرو اور جو ہے ظاہر ان کو بھی فائدہ ہے نقصان تو ان کو بھی نہیں ہے اور ہم جیسے ان کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے تو میں تو ہمیشہ شاپنگ ایسے ہی کرتی ہوں حقیقت جو بات ہے ریالیٹی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں تو میں ایسے ہی شاپنگ کرتی ہوں ہمیشہ جب آٹ آف سیزن ہو رہا ہوتا ہے میں فوٹ ویئر بھی جب بائی کرتی ہوں وہ بھی میں ایسے ہی کرتی ہوں تو اسی طرح سے گرمیوں کی بائیٹی بھی میں ایسے ہی بائی کرتی ہوں اور یقین کریں بہت مزا آتا ہے فوٹ ویئر لے لو کپڑے لے لو تو آپ پہنتے ہو اور سٹچ کرتے ہو سٹچنگ آپ اپنے ایک مائن ہے اپنا آئیڈیا ہے جیسے مرضی آپ سٹچنگ کر لیں تو کچھ آئیڈیاز میں نے آپ کو دے دیئے ہیں تو آپ کو چاہیں تو ایسے بنا سکتے ہیں اچھا اب بات کرتے ہیں اس سوٹ کی پرائز کی یہ والا سوٹ بھی تقریباً ساڑھے تین ہزار یا چار ہزار میں یہ سوٹ تھا تو میں نے کتنے میں یہ یہ تھری پیس ہے میں نے بائی کیا ہے اونلی 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 گیس کریں چلے میں بتاتی ہوں آپ اپنے مائن پے زور نہیں چلا یہ میں نے اونلی لیا ہے 2500 میں ایسے ہی یہ والا جو تھا اس کا ہے کلر میں یہ اس کی اور اس کی سیم پرائز تھی یہ بھی میں نے ایسے ہی 2500 میں بائی کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے 2500 میں آپ کو برینڈیڈ اچھا خوبصورت پرنٹیڈ سوٹ مل رہا ہے اور کیا چاہیئے آپ کو سٹیچنگ آپ خود کر لیں جو یہ والا ڈریس تھا یہ میں نے آپ کو دکھایا اس کی بھی سیم ایسے ہی پرائیس تھی یہ بھی کھاڈی کے ہے آپ کو پتہ ہے کھاڈی کا کپڑا بہت مزکا ہوتا ہے بہت ہی سوفٹ سا بہت ملائم سا بہت زبردست سا اس کا سٹف ہوتا ہے تو یہ بھی تقریباً ایسے ہی میرے خان میں سترہ سو یا اٹھارہ سو ہیں یہ میں نے ٹو پیس بھائی کیا تھا اور ساتھ میں اس کے پانچ سی سو کا ساتھ سو کا اس کا ٹرازر بھائی کر لیا اور پورے ایک سوٹ ہو گیا اب آتے ہیں اس ڈریس کی طرف یہ جو میں نے آپ کو ڈریس دکھایا تھا اس کی پرائیس تھی یہ تھری پیس ہے اس کی پرائیس تھی تقریباً فور تھاؤزن میں تھی یہ جتنے بھی ڈریسز ہیں کسی کی فور تھاؤزن کسی کی ساڑھے چار کسی کی پانچ کسی کی ساڑھے پانچ چھے تک ان کی پرائیس تھی لیکن مطلب وہی فیفٹی پرسنٹ آف پہ یا فورٹی پرسنٹ آف پہ ملے یہ مجھے وہی تقریباً ستائیسو یا اٹھائیسو میں یہ والا ڈریس پڑھا تھا تھا تھری پیس ہے بہت ہی مزیک ہے بھئی سٹف جتنے بھی یہ میں نے آپ کو دکھا ہے سب کے سٹف بہت خوبصورت ہے بہت ہی زبدست ہے یہ والا جو آرٹیکل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے یہ یہ ٹوپیس ہے تو یہ بھی مجھے میرے خواب میں ٹو تھاؤزن میرے اٹھارہ سو میں اتنے میں ہی پڑھا تھا تو میرے یہی سجیشن ہے اپنے فرنس کے ساتھ اپنے بہنوں کے ساتھ کے جب بھی شاپنگ کریں آؤٹ اف سیزن کیا کریں تو بچت کی بچت برینڈ کا برینڈ خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں یہ اپنی شاپنگ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آئی ہوپس ہو کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی پسند آئی ہوگی oh my god guys کراچی میں ہمارے بیدر بہت جلدی سے چینج ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ماسک لگایا ہوا ہے ہجاب کیا ہوا ہے تو اس میں اتنی دیر رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے میرا پسینے سے بہت بورا حال ہو رہا ہے فیس پر پورا پسینے پسینے آ رہا ہے تو لیکن آپ لوگ کے لئے ویڈیو بھی میں نے بنانی تھی تو یہ سب تو آپ کو پتہ ہے ویڈ کرنا ہی پڑے گا اب مجھے اجازہ دیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور ن لیکن آپ کو پتہ کریں اللہ حافظ